کانگریس پردیش ادیش کندیپ رٹھار نے دھرمشالہ نگر نگم کے چناؤں کے دوران کہا کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے ادھاری پر سرکار چل رہی ہے سی ایم ہر ماں ہر سبتہ دلی کے چکر پیسوں کے لیے لگا رہی ہیں سرکار کا تین سال کا کاریکار پورا ہو چکا ہے ہر جگہ بڑے بڑے ہولڈنگز لگائے گئے ہیں وکاس کی عبارت تو لوگوں کے دلوں میں لکھی جاتی ہے رٹھار نے کہا کہ گھت دنوں وہے سولن گئے تھے تو وہ سی ایم وہاں پہنچ گئے پچھلے کل وہے دھرمشالہ پہنچے تو سی ایم ان کے پیچھے پیچھے دھرمشالہ پہنچ گئے ہیں کئی بار تو لگتا ہے کہ سی ایم انہی کا پیچھا کر رہی ہیں انہوں نے مکہ منطری سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منطری بات آئیں کہ وکاس کہا ہوا ہے اگر وکاس ہوا ہوتا تو گلی محلوں میں جانے کی جرورت انہیں نہیں پڑتی انہوں نے کہا کہ وکاس کیا ہوتا تو سی ایم کو شملہ میں ہی بیٹھنا چاہیے تھا ایک بار آ کر صرف وکاس کے نام پر ووٹ مانگنے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا نگر نگم چناووں کی چنتہ مکہ منطری کے چہرے پر جھلک رہی ہے اور وہے گلی محلوں میں بھاگ بھاگ کر ووٹ مانگ رہی ہیں مکہ منطری نے آدرش چناؤ آجار سہیتا کا خیال نہیں رکھا ہے سرکاری ایلیکافٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے چنتہ سی ایم کے چہرے پر صاف نجرا رہی ہے سرکار کے کئی منطری دھرمشالہ میں بیٹھے ہیں اور پورو منطری سدھیر کیوں کوس رہے ہیں جتنا منطریوں دورہ سدھیر شرما کو کوسا جا رہا ہے سدھیر آگے بڑھ رہے ہیں اور آج کل مکہ منطری جی بڑے سکریہ ہو گئے ابھی تین برس کا کاریا کال ہوا انہوں نے ساری جگہ پہ بڑے بڑے ہوتنگ لگا ہے تو ہم نے ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ نے وکاس کیا ہو تو ہوتنگ لگانے کی جوڑت نہیں ہے وکاس کی گاتھا تو دلوں کے لوگوں کے لوگوں کے دلوں میں لکھی جاتی ہے آج مکہ منطری جی ابھی میں سولن تھا پچھلے کل سولن تھے اور آج کل ہم دھرمشالہ آئے ہمارے پیچھے آگے تو کئی بہر تو لگتا ہے وہ ہمارا پیچھا گرہ ہے وہ گھانا نا آگے ہے کاتل میرا اور ہم میں پیچھے پیچھے تو دیکھئے مکہ منطری جی اگر آپ نے وکاس کیا تو آپ کو گلی محلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو شملا بیٹھئے ایک بار دھرمشالہ آئیے وکاس کے نام پہ ووٹ مانگئے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کو چنتہ کیوں ستا رہی ہے کہ آج آپ گلی محلے میں ووٹ مانگنے جا رہے ہیں آج تو چونہ و چار سنی تک ابھی خیال نہیں رکھا سرکاری ہیلیکاپٹر یوز کر رہے ہیں تو دیکھئے یہ چنتہ جو ہے مکہ منطری کے چہرے پہ ساو نظر آ رہے ہیں اب ان کے کچھ منطری یہاں بیٹھے ہیں سدھیر جی کو کوس کوس کے گالیاں نکال رہے ہیں پانی پی پی کے گالیاں نکال رہے ہیں لیکن دیکھئے بہت اچھا ہے جتنی وہ آپ کو گالیاں نکالیں گے اتنا آپ آگے بڑھیں گے اس موقع پر پورو منطری سدھیر شرما نے کہا کہ پارٹی پرتیاشی اور کارکرتہ پرچار کے لیے جائیں گے تو جنتہ کو کانگریس کارکال کی اپرہ دیاں نگر نگم سمارٹ سٹی دھرمشالہ کی دوسری رازہانی کی بات یاد دلوائیں گے یہ بھی کہیں گے کہ جن سڑکوں سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی کانگریس کارکال میں ہی بنی ہیں سدھیر شرما نے کہا کہ جنتہ کو کارکرتہ یہ بھی بتائیں گے کہ ورش دوہزار بائیس میں بدلاو ہوگا اور پھر سے کانگریس کی سرکار آئے گی نگر نگم کے روکے وکاس کاریوں کو کانگریس سمرتی تن نگر نگم ہی آگے بڑھا پائے گا کسی کارنورش کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کا نقصان پوری دھرمشالہ کو ہوگا یہ چناو پوری جمعیداری والا ہے اور اس میں جیت سنشت ہونی چاہیے کمپین میں جا کر کے ایک تو نگر نگم کا دکھن ہمارے سمیم میں ہوا سمارٹ سیٹی آئی دوسری رازہانی آئی یہ ایسے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس بولنے کو ہے جہاں بھی آپ جائیں گے جس راستے سے سڑک سے جا رہے ہوں گے وہ کانگریس کے کاریکال کا بنا ہوا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کا پرواب رہے گا بس ان کو یاد کرانا ہے اور یہ یاد کرانا ہے کہ باعث میں بدلاب ہوگا پردیش میں پھر سے کانگریس کی سرکار آئے گی اور نگر نگم کی جو کام رکے ہوئے ہیں ان کو گتی جو ہے وہ کانگریس سمرتھت نگر نگم ہی دے پائے گا اور بان لیجئے کہ کسی کارانواز کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان پورے دھرم شالہ کو ہوگا یہ بڑی ذمہ واری کے ساتھ لڑنے والا چناؤ ہے اور اس میں یہ سنشت کرنا ہے کہ ہم اس کو جیتیں یہ دوسری رازہانی ہے یہاں اگر نگر نگم کانگریس کا بنتا ہے تو پورے پردیش کے اندر ایک سندیش جاتا ہے اور پورے پردیش کے اندر جو ہمارا کارے کرتا ہے اس کا منوبل بڑھی گا جہاں تک کرمچاریوں کی بات ہے تو اچار سہیتہ میں وہ تو ویسے ہی نہیں نکلیں گے بیچارے لیکن وہ بھی پرتاڑی تھے ان میں سے جتنے اٹھائے گئے تھے ان کی ایڈجیسٹمنٹ ورطمان میں بھی ہم نے ہی کروائیے ابھی کارانواز کو بات نہیں ہے وہ اگر ایسا کہے کہ کوئی گھبراٹ ہے تو میری بات اس سے آپ کروا دے فون پہ اور گھونسلے کے ساتھ چلئے لوگوں نے مند بنایا ہوا ہے آپ لوگ جیت رہے ہیں لیکن پورے سہیم کے ساتھ چناب میں رہیے گا کسی پرکار کی بھی کوئی شرارت ان کے لوگ کر سکتے ہیں تاکہ چناب کا محول بگڑے اس چیز سے ہم کو بچنا ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات جائے